اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہماری نیوورٹ چینل سے جڑنے کے لیے میں ہوں آپ کا میزمان سید و جہت جلانی اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں جب میں بات کر رہا ہوں امیر اعلیٰ سر پرست تحرک ساؤت الاولیاء جمع و کشمیر حضرت علامہ و مولانا عبد الرشید دعوذی صاحب کی دعوذی صاحب سب سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ حضرت کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جزاک اللہ خیر دعوذی صاحب اس وقت ہمارے جمعوں کشمیر میں جو نوجوان قومی لہور لنگر سے نکل کر غلط اور خراب راستہ اختیار کر رہے ہیں جیسے ہم بات کریں اس وقت جو سوسائیڈ کیس دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نوجوان جو یو تھے ہمارے ان کو کیا پائیگام دینا چاہو گے اور یہ کیسے روکا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ نوجوانوں کا سوسائیڈ یا خودکشی جو ہو رہی ہے دن بر دن اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اگر اس کا میں صحبات کی ایک بات عرض کروں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دینی جو غفلت ہمارے نوجوانوں کے اندر آ رہے چونکہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم اگر اسلام کے تناظر میں گفتگو کرے تو اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے ہمیں روکا ہے جب ایک انسان اپنے خالق و مالک کا حقیقی بندہ بنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنے تو اس کے دل و دماغ میں ایسی بات اور ایسا خیال کبھی آئی نہیں سکتا ہے چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو سب سے پہلے وجہ یہی کہ اللہ کا خوف ختم ہو رہا ہے اور لوگ دین سے بے خبر دین سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں اور فکر آخرت لوگوں کے اندر ختم ہو رہا ہے اور معمولی دنیے بھی جو ان پر کچھ مصیبتیں آ رہے ہیں تو ان کو وہ برداشت نہیں کر باتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اس بہت بڑے کونہ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ خودکشی کے بارے میں مشہور حدیش محارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان من قتل نفسوں بشیئن جو بھی انسان اپنے آپ کو قتل کرے گا بشیئن کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے مراد ہتھیاز سے اپنے آپ کو مارے فانسیلے کر کے مارے پانی میں ڈوبے اوپر سے کود کے اپنے آپ کو چھلانگ لگا کے مارے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو عمدن قلدن یہ اپنے اپنوں کو مارے قتل کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اُد دبا بھی ایسے شخص کو قیامت کے دن اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا اور بھی بہت ساری حادثیں مخصر یہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس نے روکا کہ مرنے کے بعد سوسائیڈ کرنے والے کو یا اس طریقے سے اپنے آپ کو مارنے والے کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے اور وہاں جا کر کے وہ پھر پشتائے گا لہذا میری گزارش ہے کہ ایک آرزی تکلیف کو ختم کرنے کے لئے اس کے ذہن میں جو انسان خودکشی کرتا ہے اپنے خیال میں وہ ایک تکلیف سے یا اس کو جو بھی وجہ بنتی ہے جو ریزن ہے اس کو خودکشی کرنے کا جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ایک پریشانی سے شاید مجھے چھٹکارہ مل گئے چاہے گریلو معاملات ہو چاہے ازدوائی کی تعلقات کے بارے میں ہو یا کچھ عربت کے مسائل بھی آج کل بہت سارے ہیں روزگر کے مسائل اگر ہم دیکھا جائے یہ ساری کچھ وجوہات ہیں اور یا کچھ ہمارے نوجوان غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان غلط راستوں پر ان کو کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں جیسے آج کل کے اللہ تعالی بچائے ہم سب ہمارے جوانوں کو ہماری بہنوں کو غلط طریقوں سے ان کی جو تالمیر بڑھتے ہیں آپس کے خلوتیں جلوتیں جو ان کے ہیں پھر ان میں کچھ بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے جو وجوہات اس کی ہیں تو پھر اس سے وہ انسان مہنٹلی طور اس پر ایک دھاو آ جاتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر باتا ہے اور یہ بے برداشتگی کی وجہ سے وہ پھر خودکشی کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں وقتی طور تو میں شاید یا تو اپنے والدین کو وہ ڈرہ دھمکاتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا یا کسی کے اوپر دھواو بنا کر کے اس کے خودکشی کر لی تو اس کو سوچنا چاہے نمبر ایک کسی بھی ماباپ کا بیٹا بیٹی خودکشی کرے تو یہ عمر بر اس کے ماباپ کے سینے میں ایک درد رہے گا تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا اس کو دوسری بات اس نے جو خود کے لیے سوچا کہ میں شاید اس پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کر لوں گا میں شاید آزاد ہو گیا اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ اب خودکشی کرنے والا عارضی تکلیف سے تو یہ شاید آزاد ہوئی گیا ہے لیکن اب اس کے لیے دائمی ایسی تکلیف جو اس کو کب برداشت نہیں ہوگی بلکہ چلائے گا روئے گا اور کہے گا کہ مولا کاش مجھے اب دوبارہ دنیا مل جاتی میں وفادار بنتا میں گھنا نہ کرتا میں اس یہ جو میں نے گلت قدم اکتیار کیا میں توبہ کر گئے لیکن اب وہ زمانہ اب دوبارہ وہ موقع نہیں ملے گا لہٰذا جہاں تک میرا میری دردمندانہ گزارش ہے جتنے ہمارے نوجوان یا جتنے لوگ اس رجحان میں شکار ہو رہے ہیں اس کام کے شکار ہو رہے ہیں یا اس کا ارادہ بنا رہے ہیں یا اللہ بچاہ اندہ مستقبل میں ایسا کرنے والے ہیں ان سے میری دردمندانہ گزارش ہے آپ صبر کرو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے ان اللہم اعصابرین سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ دین کا راستہ اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام دیا سلامتی والی زندگی اسی میں ہیں سکون والی زندگی اسی میں خوشحالی اسی میں ہیں تو آپ اسلام کی زندگی میں آجاؤ آپ دیکھ لیجئے عزمہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو دنیا میں ایسی اتمنان والی زندگی مل جائے گی کہ آپ ایسے غلط کام اور ایسے اردامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ورنہ آپ کو بڑا پشتاوہ ہوگا پھر مرنے کے بعد اس لئے ہم بھی آپ سے دردندانہ گزارش کرتے ہیں چاہے جس طریقے جس وجہ سے بھی آپ خودکشی کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور حمد کر لیجئے اور اگر کسی غلط کام کے لیے آپ خودکشی کر لے تو پھر آپ کو ڈبل سزا ہے ایک تو دنیا میں آپ نے کسی کو ڈرانے دمکانے گرے کیا وہ بھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا نہیں اٹھا ہافی کو وہ بھی نقصان ہوگا کہ ایک تو آپ نے دوسرے کو تقلیب بھی پہنچا یہ تیسرا آپ کو آخرت میں سزائیں جو بگتنی پڑے گی وہ پھر ناکاولے برداشت ہوں گے لہذا عارضی زندگی ہے اور یہاں کی ہر چیز عارضی ہے چاہے خوشی ہے گم ہے آخرت کی فکر کر لو انشاءاللہ ان گناہوں سے ہر ایک انسان بجنے کی کوشش کرے گا دوسرے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے جو نوجوان ہمارا یود جو ہے جس کو ہم فیوجر جنریشن کہتے ہیں وہ منشیات کے آدھی ہو چکے ہیں تو حضرت وہ کیسے ہم روکے نوجوانوں کو اس پر آپ کا کیا پائے گا آپ نے جو سوال پوچھا یہ بہت اہم ہے لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ لیکن واقت اتنا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں نوجوان ہمارا یود جو ہے جس کو ہم فیوجر جنریشن کہتے ہیں وہ منشیات کے آدھی ہو چکے ہیں تو حضرت وہ کیسے ہم روکے نوجوانوں کو اس پر آپ کا کیا پائے گا آپ نے جو سوال پوچھا یہ بہت اہم ہے لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ لیکن واقت اتنا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں لیکن اتنا ضرور ہم گزارش کریں کہ بچہ ایک اس کی جو پرورش ہے سارا ڈپنڈ بچے کی پرورش پر ہی ہوتا ہے اگر انسان کو نیک یا بد بنانا ہے اللہ بچائیں نیک بنانا ہے تو اللہ کا فضل ہوگا تو اس کا سارا دارمدار گریلو جو ماحول ہے ماں باپ جو ان کی تربیت ہوگی اس کے سارے اثرات اپنے بچوں پر مرتب ہوتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس سورہ تحریب کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمن قو انفسک و اہلیکم دارا جہنم میں جانے والے جتنے آمال ہے کام ہے چاہے خود کے شئے ہے چاہے منشیات ہے یا اور بھی جتنے گناہ ہیں ان سے ہمیں خود بھی بچنا ہے کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والے آمال ہم مومن ہیں قرآن ماننے والے اسلام ماننے والے ہیں اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جس نے اللہ کو مانا رسول کو مانا آخرت پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے تو ایمان صریف یہ نہیں کہ ہم نے بل زبان سے قرار کر دیا بلکہ اللہ کہتا ہے آپ ایمان دارو ایمان والو تم پر ایک ذمہ داری ہے قو انفسکم اب جب آپ مومن بن گئے تو اپنے آپ کو اب بچا لو قو انفسکم سب سے پہلے شروع کرو اپنے آپ پر اپنے آپ کو بچا دو و اہلیکم دوسرا اپنے اہل و ایال جتنے آپ کے اندر آپ کی بیویاں ہوں آپ کے بچے بچیاں ہوں جو بھی آپ کے اندر آنے والے اہل و ایال ہیں تو ان کی آپ پر ذمہ داری ان کو بھی نارا جہنم کی آگ سے بچانا تم پر ذمہ داری ہے تو یہاں پر ایک اہم بات جو قبل غور ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار ہمارے ہیں چاہے والدین ہیں یا گر کا کوئی مالک ہے جس کے اندر ہم آتے ہیں یا ہمارے اندر جو لوگ آتے ہیں تو جن کی ہمارے ذمہ داری ہے پرورش کی یا باقی معاملات کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے صرف ہمیں خانے پینے کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے صرف ہمیں ان کے روزگار کی فکر نہیں کرنی ہے صرف ہمیں صرف دنیوی تعلیم بڑے سکولوں میں تعلیم دینے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے لیکن اس سے پہلے بڑی ذمہ داری جو ذمہ دار لوگوں پر ہے وہ یہ ہیں جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و یار کو بچاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے گا ہے تم میں سے ہر ایک رائی ہے رائی کے منع ذمہ دار رسوانسبل اور ہر ایک ذمہ دار کو پوشتاچ ہوگی جو بھی تمہارے ماتحت ہیں چاہے تمہارے بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں بہوئے ہیں جتنے ہیں جو بھی آپ کے انگر آنے والے ہیں ان کے بارے میں تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو اب پوچھنے کا یہی مطلب ہے ان کی صرف ہمیں دنیاوی معاملات ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب بچوں کو جب صحیح تربیت بچپن سے ملے گی گناہ کیا ہے سواب کیا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے منشیات کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے جو پیارے آقا نے روکا کیوں ہیں اگر ہم ان چیزوں کو آج چونکہ سرکاری طور حکومتی طور ایڈنسٹیشن اس میں لگئے کہ روک دو روک دو روک دو لیکن نہیں روک پہنے اس کے خلاف قوانین بھی بن رہے ہیں لوگ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے قوانین بھی ہیں لوگ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں رک رہا اب میری ایک گزارش ہے ٹھیک ہے اگر واقعی اس میں حکومتی سطح پر اگر ہم دیکھیں اگر حکومت اس میں مترک ہو جائے ان کے پاس پاور ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس پاور ہے ہمارے تک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے ہیں اس میں تین لوگوں کا بڑا اہم رول ہوگا بس میں مقصر رزکرون کا منشیات سے اگر روکنا ہے سب سے پہلا اہم رول جو والدین کا ہے گریل و ماحول کا ہے اگر وہ بچوں کی سب سے پہلے سے ہی اچھی تربیت کریں گے تقوی شعاری اور لباس تقوی ان کو پہنائیں گے حرام و حلال کی ان کو تمیز دینے گے اچھے ماحول میں ان کی پروریش کریں گے میرا یقین ہے انشاءاللہ رحمان وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے کوئی بھی گناہ ہو یہ میرا یقین ہے دوسرا جو ہمارا وہ یہ ہے کہ جو حکومتی ذمہ داری ہے حکومت اگر اس پر واقعی متحرک ہو جائیں گی محکومت کے پاس بہت بڑا پاور ہے کچھ بھی کرنا چاہیں اگر وہ واقعی کرنا چاہیں ورنہ ہم ایک طرف تو کہتے کہ منشیات مت کرو دوسرے طرف ہم شراب کی لائسنس بھی دیں گے وہ بھی کریں گے تو ہمارے مذہب اسلام میں صرف منشیات جس کو آپ نام دیتے ہیں منشیات اور چیزیں رگز وغیرہ ہمارا یہی نہیں بلکہ اسلام نے کلو مسکرین حرام ہر ایک نشہ لانے والی چیز یہ حرام ہے اسلام میں جس طرح اور دیگرز وغیرہ اسی طرح ہمارے ہیں شراب بھی حرام ہیں ایک طرف آپ شراب کو سپلے کریں ایک طرف آپ شراب کے لئے لائسنس کھولیں گے دکانیں کھولیں گے اور دوسری طرف آپ کہیں گے کہ منشیات منشیات یہ ایک بیکار بات ہے اگر واقعی اس میں حکومت کی ادارے پولیس کی ادارے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے تو یہ ایک بائے ہاتھ کا کھیل ہے ہم کو روک رہا واقعی اگر وہ اس پر ہم حرکت کریں گے تو ان پر ان کا زیادہ اس میں رول ہے آج کے زمانے جو لوگ اس کے آدھی ہو چکے واقعی اگر اس کی سپلائے بند ہو اور واقعی اس پر جب اگر متحرک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہو جائے اور تیسرا رول جو مبلغین کا ہے علماء اکرام کا ہے الحمدللہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری بھی نبارے ہیں ہر وقت اس پر تقلیریں تبلیغ اللہ کا خوف یا منشیات کے جو نقصانات ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا برائیوں سے روکنا یہ مبلغین عیمہ علماء تو ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی آج بھی نبار رہے ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن دو چیزیں بڑی اہم اس میں ایک ہے والدین کی ذمہ داری اور ایک ان کا زیادہ اس میں رول ہے آج کے زمانے جو لوگ اس کے آدھی ہو چکے واقعی اگر اس کی سپلائے بند ہو اور واقعی اس پر جب اگر متحرک ہو جائے تو انشاءاللہ ہو جائے اور تیسرا رول جو مبلغین کا ہے علماء کرام کا ہے الحمدللہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری بھی نبار رہے ہیں ہر وقت اس پر تکلیریں تبلیغ اللہ کا خوف یا منشیات کے جو نقصانات ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا برائیوں سے روکنا یہ مبلغین عیمہ علماء تو ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی آج بھی نبار رہے ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن دو چیزیں بڑی اہم اس میں ایک ہے والدین کی ذمہ داری اور ایک ہے حکومتی ادارے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اتنے ادارے ہیں اگر وہ واقعی اس میں سنجیدی کے ساتھ کام کریں گے تو منشیات سے واقعی ہم روک سکتے ہیں روک لگا سکتے ہیں نوجوانوں کو اسے روک سکتے ہیں انشاءاللہ حضرت حضرت سے پہلے میں تحریک سعود الاولیاء جوہ کشمی کی طرف سے عید البقارہ آنے والی بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں اس کے آنے پر میں تحریک سعود الاولیاء کی طرف سے پوری امت مسلمہ اور پوری عالم انسانیت کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی اس عید کو پوری عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی اور سکون اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئیں عید چونکہ اس کا معنی خوشی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بیسیت مومن جس کو ہم بہت مکلف ہے یا مقید جس کو ہم بولیں گے ہم کسی دائرے میں رہنے والے ہیں ہمارا دائرہ اسلام ہے ہمارا دائرہ قرآن ہے ہمارا دائرہ جو بونڈری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو ہی رولز ہیں اور رسول و زوابط ہے رہنمائی ہمارا حاصل ہے ہر چیز میں چاہے میں خوشی اور چاہے گم ہو ہم مومن پر لازم ہیں کہ یہ ہر ایک خوشی کا اظہار ہو یا گم کا معاملہ ہو ہر ایک چیز میں یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے چونکہ عید بھی ہمیں اللہ کا ایک توفہ ہے خوشی کا موقع ہے اس میں ہم قربانی کرتے ہیں اور توائف دیتے ہیں خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں سنت کی مطابق غسل کرنا نئے کپڑے پہننا وغیرہ یہ ساری چیزیں لیکن اس میں ایک خاص بات دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں ایک قربانی ہے اور ایک عید البقارہ کی عید نماز ہے جو واجب ہے ہمارے اوپر یہاں دو چیزیں ہمیں زیر گھور ہے ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے تو پتا چلا باقی دنوں میں ہمیں تو صرف پانچ نمازیں ہوتی ہیں لیکن عید البقارہ میں ہمیں چھے نمازیں ملتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشی منع کر کے گبشہ فضولیات شراب کباب اور بیرہ رنی وغیرہ نجانے اس میں مطلعہ ہو جائیں عید کا یہ معنی نہیں بلکہ عید کا یہ معنی کہ ہم سنت کے مطابق لباس وغیرہ باقی چیز اور اس کے بعد ہم عید کا جا کر نمازیں ادا کریں اللہ کے لئے تکبیرات کا اظہار کریں خدا کی بڑائی بیان کریں اور اپنے سجدوں کو زمین پہ ڈال کے اپنی بندگی کا اور اپنی آجزی کا اظہار کر کے اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور دوسرا جو اس میں قربانی کا مسئلہ ہے قربانی آج چونکہ ہم جانور کا خون زمین پہ ڈالتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بہانہ ہی اللہ کو آج مطلوب اس میں مقصود ہیں یعنی اللہ کو یہی چیز سب سے بڑی پسند ہے کہ خون بہایا جائے اور اسی لئے حضور نے فرمایا اگر کوہ اہد کے برابر آج کوئی انسان سونا خرج کرے قربانی کے بدلے یعنی کہہ گا میں قربانی نہیں کروں گا غریبوں مسکنوں یا محتاجوں کے درمیان میں اتنا سونا خرج کرنگا تو اتنا سوا اس کو نہیں ملے گا جتنا کی ایک خون بہانے میں ہے کیونکہ آج ایک مقصد ہی خون بہانہ ہے کیونکہ یہ یادگار ہے خلیل اللہ کی وہ یادگار کی اس نے اپنے بیٹے کی گلے پر چھری چلائی تو وہاں ایک خاص فلسفہ ہے ہم قربانی کرے گوشتے خواہے یہ کرے وہ کرے لیکن ایک فلسفہ یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا تو بیٹا ایک عزیز اور محبوب چیز ہوتا ہے بیٹا ایک والدین کے دل کا سکون آنکھوں کی دھندک ہوتی ہے اور وہ بھی جب بڑا پہ ملے تو کتنا پیارا ہوتا تو اسی بیٹے کے چھری پر اللہ کے حکم سے گلے پر چھری چلانا یہاں یہ ایک فلسفہ ہر ایک قربانی کرنے والے کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب بھی اللہ کیا حکم ہوگا یا مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکائے رکھنا چاہے خدا کے حکم کے سامنے ہمیں جھکنا چاہے تو لہٰذا عید البقر کے حوالے سے یہ ایک خاص گزارش ہے اور دوسری گزارش یہ کہ آج ہمیں غرابہ مساکین یتیموں کا خیال رکھنا چاہے ان موقعوں پر ان کو بھی اپنی خوشوں میں شامل کرنا چاہے چاہے لباس کے حوالے سے پیسوں کے حوالے سے خانے پینے کے حوالے سے امیر لوگوں پر ذمہ داری آئید ہوتی کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے اور آخری بات یہ ہے کہ آج چونکہ بھی کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے ہماری گزارش ہے عوام سے کہ کوئی زیادتی نہ کریں کوئی زیادہ بھیڑ بار کا ماحول نہ بنائیں ایڈنسٹیشن نے ویسے عید نواز پر کوئی پابندی نہ لگائی لیکن انہوں نے بھی کچھ ایس اوپیز جو ہمیں فالو کرنے کے لئے کہا ہے کچھ اقدامات ان کو کرنا چاہے سوچل ڈسٹینس ہیں یا مسجدوں کے اندر ہی رہیں زیادہ بھیڑ بار نہ کریں تو اس کا لحاظ رکھیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لئے امن و سکون اور سلامتی والی عید بنائیں اور جلد جلد یہ وبائی صورتحال ہم سے دور ہو جائے رفع و دفع ہو جائے اللہ پوری امت مسلمہ اور پورے عالمی انسانیت کو امن و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ دعوت صاحب آپ نے مجھ جیسے نات چیز کو اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ